اسلام علم جناب مجھے عبداللہ شامیر کہتے ہیں میری لاسٹ ویڈیو کے بعد مجھے بہت سارے بچوں کے کمنٹس پر حصول ہوئے اور بہت سارے بچوں نے مجھ سے واتس اپ پر اور ای میل پر رابطہ کیا اور اس کے بعد میں نے یہ انلائز کیا کہ اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بنانی چاہیے جس میں میں تھوڑا اور سا ڈیٹیل پلان آف ایکشن کو بتاؤں دیکھیں بہت سارے بچوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہیں بہت کلیر کٹ کہا کہ بھئی ہم نے اس میں تیاری صحیح سے نہیں کی تھی ہم نے سبجٹ کو صحیح سے ہلکا لے لیا تھا جسے وجہ سے ہمارے سبجٹ کے اندر مارکس اچھے نہیں آئے اور بہت سارے بچوں نے کہا انہیں ایکسپیکٹڈ ریزلٹ بھی تھا انہوں نے کہا بھئی ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا لیکن یہ ریزلٹ آ گیا دیکھیں جو بھی ہو گیا اب اس حوالے سے جو ہم نے کرنا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے go with the flow اگر آپ کا کسی سبجٹ کے اندر اس کے اندر سی تک بھی ہے تو میں سمجھنا ہوں آپ کو go with the flow کے فارملا کے پر آنا جانا چاہیے کیونکہ بہت سارے negative circumstances بھی ہوتے ہیں آپ ایک different state میں رہتے ہیں اگر آپ retake ہے recheck کی planning کی طرح جاتے ہیں تو سب سے آسان حال تو یہ go with the flow جو اس scenario ہے اسی کو accept کریں اور اس کے ساب سے آگے بڑھیں ہاں اگر آپ کی university آپ کے grades کو accept نہیں کر رہی یا پھر آپ نے d یا e تک آپ score کر رہے ہیں تو میں سمجھنا ہوں کہ پھر آپ دوسری plans کے بارے میں سوچ سکتے ہیں لیکن اگر آپ c تک بھی score کر رہے ہیں اسی سبجٹ کے اندر تو effort کر کے اس طرح سے b میں لانے کی کوشش کریں اور اگر particularly دو components ہیں ایک میں c ہے ایک میں b ہے تو میں سمجھنا ہوں کہ آپ اپنے remaining components پر focus کریں اور ان components پر b score کریں تاکہ آپ کا final کے اندر a2 کے اندر b بن جائے تو go with the flow is the most easiest one اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا option یہ ہوتا ہے recheck کا option ہوتا ہے کہ آپ کا کسی component میں اگر result اچھا نہیں ہے تو آپ جو ہیں اس کو جو ہے reacheck کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر آپ reacheck کی طرف جاتے ہیں تو یاد رکھے گا reacheck کا result آئے گا آپ کا march یا april تک میں تو یاد رکھے گا آپ نے اس reacheck میں جاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو بھی result ہے یا تو آپ کا same result رہے گا دیکھیں یا پھر result change ہوگا تو آپ نے carry forward کرنا ہے a2 کے اندر a2 کو carry forward کرنا ہے اگر آپ accelerated میں چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ تو آپ کا اگر result change بھی ہو جاتا ہے تو کوئی effect نہیں آئے گا یعنی کہ آپ اس نئے result کو use نہیں کر سکتے اگر آپ نے اس carry forward کیا تھا اور آپ کا result یا تو same رہتا ہے یا تو change ہو جاتا ہے تو جو final result ہوگا وہی آپ کا carry forward ہو رہا ہوگا تو reacheck کے اندر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس چیز کی technicality کو آپ کو سمجھنا ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس third option ہوتا ہے کہ ہم retake کی طرف سے چلے جائیں retake یاد رکھیے گا ایک مشکل فیصلہ ہے کیونکہ آپ ایک نیا subject add on کر رہے ہوتے ہیں A2 کے ساتھ it means retake کے دو options آتے ہیں آپ کے پاس number one is accelerated ٹھیک ہے اور number two is October November 2022 کے اندر آپ جو ہیں A2 دیتے ہیں let's suppose AS آپ دینے اپنا May June کے اندر اور October November کے اندر آپ کیا دیتے ہیں اپنا A2 دیتے ہیں لیکن اس میں یاد رکھے گا اگر آپ October November کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے پاس university کے options بہت قیام ہو جائیں گے آپ کے پاس ایک حبیب کراچی کے اندر میں بات کروں حبیب ہے جو offer کرتی ہے کچھ departments کو اس کے علاوہ Zavis کچھ departments میں offer کرتی ہے admissions CBM بھی کچھ departments میں option دیتی ہے لیکن آپ کا options کافی کم ہوتے ہیں internationally ہوتے ہیں بلکل لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہوگا کس university میں آپ جا سکتے ہیں کس university میں آپ آپ کو acceptances ملتی ہیں سوالے سے ٹھیک ہے جی تو retake کے اندر اس چیز کا خیال رکھیں اور اگر آپ particular retake لے رہے ہیں اور اگر آپ 4 subjects ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ایک subject drop کر دیں لازمی ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر آپ 4th subject کے ساتھ جائیں گے تو it means you are holding ایک subject کو drop کریں اور remaining 3 کے اوپر focus کر کے grade score کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے جی پھر ہم آگے پڑھتے ہیں اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ ایک اور option ہمارے پاس آتا ہے کہ if you are having 3 subjects اور آپ میں grade بہت خراب آرہا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اچھا survive نہیں کر سجیشن آپ یہ ہوگی کہ آپ 3rd subject کو drop کر دیں اور اس کی جگہ اردو کو add-on کریں اس حوالے سے بہت سارے teachers ہیں جو آپ crash courses offer کرتے ہیں اس حوالے سے سرابد علی امانگ میری recommendation ہے آپ پڑھیں سرابد سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان کے crash courses ہوتے ہیں تو بہت اردو اس کے علاوہ جو آخری option ہمارے پاس ہے accelerated May June again اس حوالے سے آپ کو اپنے teacher سے concern کرنا پڑے گا اگر آپ teacher permit کرتا ہے کہ accelerated چلے جائیں یا پھر آپ سجیشن دی جاتی ہے accelerated کی تو پھر جائیے گا بکست ہمارے پاس time span بہت کام ہے پھل بوڑی روی پس سجیل ڈیو 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 همی ڈیو